کو آپ کی وفات ہو گئی شہید محراب ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وفات سے پہلے آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بیجا میری خواہش ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے جس حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ان کے ساتھ حضرت ابو بکر ان کے ساتھ مجھے دفن کر دیا جائے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی مگر میں نے حضرت عمر کو ترجیح دی اجازت دے دی آج بھی فاروق عاظم میرے نبی کے ساتھ آرام فرما رہے جو بھی جائے گا روزہ رسول پہ سلام کرنے صدیق اکبر کو بھی سلام کرے گا فاروق عاظم کو بھی سلام کرے گا بڑی شان ہے ان کی میں نے مختصرا ان کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کیا ہے عدل و انصاف کا کیا حال تھا گشت کرتے تھے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے گشت کرتے تھے خود امیر الممنینوں کے رات کو پیدل گلیوں میں گشت کرتے ہیں کہ لوگوں کو آرام ملے لوگوں کو حفاظت ملے آرام ملے آج لوگوں کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کہ بادشاہ کو آرام ملے الٹا آل ہو گیا ہے نا ایک مکان سے جھونپڑی سے خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی گزر گئے بچہ رو رہا ہوگا اٹھا ہوگا پھر گزرے پھر رونے کی آواز آواز لگا کے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اس کی ماں نے کہا عمر کی جان کو رو رہا ہے حضرت عمر سن رہا ہے عمر کی عمر کی جان کو کیوں رو رہا ہے عمر کو پتہ نہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوک سے رو رہا ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے عمر کو پتہ ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کا وظیفہ مقرر کرنا چاہیے سن رہا ہے غصہ نہیں آتا مجھے سنا رہی ہو تمہاری اتنی زبان تم نے اطلاع دی دی بتایا تھا آگے سے نہیں آتے ہیں بیت المال سے کھانے پینے کا سامان لے کر خود اپنے کندے پہ رکھتے ہیں دوبارہ اس کے ہاں جاتے ہیں فرماتے ہیں خاتون لے آٹا گوند میں چولہ جلاتا ہوں لکڑیاں رکھ کے پھونک مار رہے ہیں راہ کھڑ کے موں پہ پڑھ رہی ہے چولہ گرم ہوتا ہے روٹی تیار ہوتی ہے فرمایا کھلاو اس بچے کو اس کو لقمہ ملتا ہے اس کی رونے کی حالت ختم ہوتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے عورت خوش ہو کے کہتی ہے تو کتنا اچھا آدمی ہے عمر کی جگہ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے عمر اس لائق نہیں تو اس لائق ہے فرمایا خاتون میرا ہی نام عمر وہ لرزنے لگ گئی کامپنے لگ گئی میں نے ان کو کیا کیا کہہ دیا فرمایا مجھ سے کوتائی ہو جاتی میں ہر ایک کا حال نہیں معلوم کر سکتا تمہیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی بات میرے علم میں نہ ہو مجھے پہنچاؤ اس دن سے آپ نے شیر خار بچے جن کا کوئی اور آسرہ نہیں تھا ان کا وظیفہ مقرر کیا خود خبر گیری کرتے کیسے کیسے واقعات ایک اور شخص بار کھڑا ہوا ہے اس کی بیوی کو لیبر پین ہے بچہ ہونے والا ہے وہ بڑا پریشان فرمایا کیوں بار کھڑے ہو اس نے کہا جی بیوی تکلیف میں ہے مجھ سے تکلیف دیکھی نہیں جاتی کوئی انتظام میرے پاس نہیں ہے اس نے کیفیت بتائی حضرت عمر گھر آتے ہیں اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں اندر بیجتے ہیں جاؤ خاتون کی مدد کرو وہ بندہ بار کھڑا حضرت عمر سے حضرت عمر کی برائیاں شروع کر دیتا عمر کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے کوئی ان کو خبر ہی نہیں ہے حضرت عمر سن رہے ہیں وہ لگا ہوا ہے اپنی باتوں میں ان کو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں ایک ایک بات کا معلوم ہونا چاہیے اتنی دیر میں بچے کی ولادت ہو گئی آپ کی بیوی نے اندر سے کہا امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارک دیجئے اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے امیر المومنین کا لفظ سن کے وہ کانپ گیا میں ان کے سامنے کیا بول رہا تھا یہ خود حضرت عمر آپ نے اس کو تھپکی دی فرمایا تم صحیح کہتے ہو لیکن تم لوگوں کی بھی ڈیوٹی ہے حالات سے مجھے باخبر کرو آگاہ کرو یہ فاروق عاظم جو کہتے ہیں فورات کے کنارے بھی اگر ایک جانور بھوکا رہ جائے گا مجھ سے پوچھا جائے گا انہیں ڈر تھا وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے کتنی عبادت کرتے تھے کتنے فاقے کرتے تھے آخری بات روم کا سفیر آیا کتنا بڑا ملک ہے روم آج اس کا سفیر مدینے میں آیا سفارتی تعلقات قائم کرنے کہ مسلمانوں کا وہ کون سا بادشاہ ہے عمر جس نے دنیا پر اپنا سکہ بٹھایا ہوا ہے بڑے شہانہ لباس میں مدینہ منورہ میں پہنچا لوگ اپنے کاموں میں لگے یہ سفیر بڑے چالاک ہوتے ان کا کام ہوتا ہے ایک چیز کو نوٹ کرنا اور اپنی حکومت کو بتانا وہ دیکھ رہا ہے سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہے کوئی کسی کو خطرہ نہیں کچھ نہیں اس نے لوگوں سے پوچھ لیا تمہارا بادشاہ کون ہے انہوں نے کہا اللہ انہوں نے کہا عمر کو کیا کہتے ہو انہوں نے کہا امیر المومنین کہتے ہیں ان کا محل کہاں ہے انہوں نے کہا کونسا محل کیسا محل جیزے ہمارے مکان ہے اس کا بھی مکان ہے گلی میں سامنے اس کا مکان ہے حیران چوالیس ملکوں کا فتح کرنے والا کوئی محل نہیں پروٹوکال نہیں وہ گلی میں جانے لگا ایک عورت جو دیکھ رہی تھی اس نے کہا میں نے تھوڑی دیر پہ امیر المومنین کو ادھر باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا لوگوں نے کہا یہ کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے اجنبی اس کو ذرا راہ دکھا دے عورت نے کہا ادھر آؤ یہ چالاک تھا اس نے اس عورت سے پوچھا عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو کیسے ہیں وہ کیونکہ عورتیں شکایتیں کرنے میں بڑی ماہر ہوتی ہے ساری ایک جیسی نہیں ہوتی مگر شکایت سننی ہو تو پھر عورت آپ کو بتا جب شروع ہوتی تو اس نے اس لئے آسے ٹٹولا کہ یہ ابھی کھولے گی کہ جناب یوں ہے اور وہاں ہے ہمارے ہاں جیسے آلات ہیں اس نے پوچھا عورت نے ایسا جواب دیا تاریخی جملہ بن گیا اس نے کہا لا يخدا ولا يخدا یہ ایک ہی لفظ ہے زبر اور پیش کا فرق یخدا لا يخدا ولا يخدا اردو ترجمہ سن لو اس نے کہا تم نے پوچھا نا عمر کیسے ہیں تو نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ دیے جا سکتے ہیں کوئی اگلا سوال کرنے کی ہمت نہیں پڑی ایک ہی لفظ میں اس نے ساری داستان بیان کر دی سوچ کے جانا آگے اس نے کہا وہ دیکھو سامنے وہ درخت کے نیچے کھلے میدان میں وہ جو شخص سو رہا ہے وہ امیر الممینین عمر وہ حیران اتنا بڑا فاتحہ اکیلا جنگل میں درخت کے نیچے سو رہا ہے کوئی پولیس نہیں کوئی پیرا نہیں اس کا اس طرح سونا بتا رہا ہے یہ لوگوں پر عادل کرتا اس کو لوگوں سے کوئی خطرہ تا اس پہ لرزہ تاری ہو گیا کانپ نے لگ گیا خوف سے ڈر کے حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی دیکھا سامنے ایک اجنبی شخص ہے بڑا شہانہ لباس کانپ رہا ہے فرمایا کیوں ڈرتے ہو میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکے ٹکڑے کھاتی تھی مجھ سے کیوں ڈرتے ہو وہ اسی طرح لرزہ آپ نے اس کو تھپکی دی پاس لاکے بٹھایا اس کے جان میں جان آئی اس نے کہا آپ سو رہے تھے اور سوتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں تھا کون ہے میں آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کے ڈرنے لگ گیا یہ کس بات کا ڈر تھا حضرت کی بات سمجھائی وہ اتنا متاثر ہوا اس نے کہا جی سفارتی تعلقات بعد میں ہوں گے پہلے ایمانی تعلق قائم ہو جائے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا اس نے اپنی حکومت کو پیغام بیج دیا میں ان کا غلام بن گیا ہوں کسی اور کو سفیر بنا میرے دوستو اور بزرگو آج اگر ہم ان کی یاد منا رہے ہیں تو ان پر کوئی احسان نہیں ان پر کروڑوں سلام وہ ہمارے محسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اسلام کی عظیم ہستی ان کا دور اسلام کی تاریخ کا سنہری دور ان کی وفات کے بعد پھر فتنے شروع ہو گئے کاش آج پھر اس امت کو ان کا کوئی جانشین مل جائے اور پھر ہمیں اسلام کی بہاریں آتا ہوں گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين